موسیقی گوڑ بارنگ بچوں آج میں آپ کو بتاؤں گا پارٹ پانچ جیسا کی سامنے دیکھو اوپر بائے سائیڈ میں لکھا ہے پارٹ پانچ اس کے سامنے دیا ہے سبتہ کے دن جس کو انگلیس میں بولتے ہیں دے آب دی ویک اور آج آؤ بائے سائیڈ میں لال اچھروں سے لکھا ہے پڑھو آؤ لکھو اس کے نیچے سندر اچھر میں لکھا ہے ربی وار سوم وار منگل وار بدھ وار گرو وار شکر وار اور سنی وار اس طرح سے آپ کو جو ہے سبتہ کے دن سات ہوتے ہیں جیسا کی سریعیل نمبر سے اوپر سے نیچے دیا گیا ہے سامنے جو ہے انگلیس میں دیا گیا ہے خوب سندر اچھروں میں پہلا لکھا ہے سنڈے پھر اس کے نیچے جسٹ منڈے پھر ٹیوزڈے پھر ویجنر دے پھر تھرڈے پھر فرائیڈے اس کے بعد ہے سٹرڈے اسی طرح سے آپ کو سریعیل نمبر سے اس کو دیکھ کر کے پڑھنا ہے آگے چلو آگے صرف جو ہے آپ کو انگلیس میں دکھایا گیا ہے کیوں دکھایا گیا ہے کہ انگلیس میڈیم میں آپ پڑھتے ہو تو انگلیس کا بھی دھیان ہونا چاہیے دیکھو خوب سندر اچھر میں بیلناکار کا چتر بنا ہے اس کے بیچوں بیچ سندر اچھر میں کوشٹک میں لکھا ہے سنڈے کیا لکھا ہے سنڈے اس کا سپیلنگ ہوتا ہے س-u-n-d-a-y سنڈے منڈے کا سپیلنگ ہے م-o-d-a m-o-n-d-a-y منڈے اس کے بعد سپیلنگ دیا ہے ٹی ویڈے کا ٹی ویڈے کا ٹی ویڈے ڈی ای ایس ڈی ای وائی اس کے بعد ویڈنرڈے لکھا ہے اس کا سپیلنگ ہے w-e-d-n-e-s-d-a-y اس کے بعد تھرز ڈے ٹی اچ یو آر ایس ڈی ای وائی اس کے بعد ہے فرائی ڈے ایف آر آئی ڈی ای وائی اس کے بعد ہے سٹر ڈے اس اے ٹی ایو آر ڈی ای وائی معنی آپ کو ہر سب کا سپیلنگ جو ہے سندر ہونا چاہیے اور صحیح بھی ہونا چاہیے تب جا کر کے آپ کو انگلیز کا بھی پڑھنے اور لکھنے کا ابھیاس ہو جائے گا جیسا کہ اس میں دیا ہے سنڈے سے لے کر سٹر ڈے تک اس طرح سے آپ کو دھیان سے سیریل نمبر سے جیسے ہندی میں بھی ہندی میں بھی جو ہے ربی وار سے لے کر سنی وار تک دیا ہے شد میں اور ادھر انگریجی میں جو ہے ربی وار کو سنڈے بولتے ہیں اور سنڈے سے لے کر سٹر ڈے تک دیا ہے اس طرح سے آپ کو جیسے ہندی میں سات دین ہوتے ہیں ویسے انگریجی میں بھی ہوتے ہیں آگے چلیے آگے دیا ہے کھالی جگہ بھرو دیکھو سیریل نمبر سے اوپر سے ایک سے لے کر چھت تک دیا ہے پہلے کھانے میں دیا ہے ایک ستہ میں سات دین ہوتے ہیں کیا دیا ہے ایک ستہ میں سات دین ہوتے ہیں لیکن یہاں جو ہے وہ میں سات جو دکھائی دے رہا ہے یہ میں پین دوارہ لکھ دیا ہوں یہ جو ہے کھالی جگہ تھا آپ کو اس کا ابھیاس کرنا ہے اور آگے دیا دوسری نمبر پر بدھوار کے بعد بیچ میں کھالی تھا آپ کے بک میں رائے گا کھالی لگی میں لکھ دیا ہوں گروہ بات تو آپ کو اپنے پیج نمبر آٹھ پر ٹیسٹ بک میں آپ کو جو ہے کھالی جگہ دیا ہے اس کو آپ بھرو گے اسی کے سہایتہ سے تو یہاں دیا دوسرے میں بدھوار کے بعد آتا ہے گروہ بات تو آپ گروہ بات لکھو گے اس کے بعد آتا ہے گروہ بات اور سنی بات کے بیچ کونسا دن آتا ہے شکر بات جیسا کی میں لکھا ہوں اس کے بعد ہے شبتہ کا آخری دن معنی اس لیشن کے حساب سے شبتہ کا آخری دن کیا دیا ہے سنی بات اس کے بعد شبتہ کا پہلا دن ربی بات پھر منگلوار کے پہلے کونسا دن آتا ہے سوموار معنی آپ پہلے دن سے لے کر کے اور ساتھویں لاسٹ دن تک آپ اگر دھیان سے بار بار یاد کرو گے پڑھو گے تو آپ کو اس طرح کا اگر پرشن پوچھا جائے گا تو آسانی سے کر سکتے ہو اور اس لیے آپ کو جو ہے سات دن کا ابھیاس ہندی میں اور انگریجی ورڈ میں معنی اچھروں میں سبدوں میں آپ کو کرمسا ایک سے لے کر سات میں تک معنی ایک ہفتہ میں سات دن ہوتا ہے کون کون سے دن ہوتے ہیں پارچ نمبر پارچ پر پیج نمبر ایٹ میں آپ کو ایک دم اسپسٹ روپ سے دیا ہے ہندی اور انگلیس میں اس طرح سے آپ ابھیاس کر لوگے تو آپ کو سات دن معنی سبتہ کے دن ایک دم پونے روپ سے آج آئے گا جس کو بولتے ہیں ڈے آف دی ویک اس طرح سے آج کا یہ لیسن کمپلیٹ ہوتا ہے دھنیواد موسیقی 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 موسیقی